جو انوان ہے وہ بڑا منفرد ہے آپ نے تھم نیل پہ دیکھا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا نواز شریف کے خلاف مسلم لیگ نون کے اندر سے سازش ہو رہی ہے اور اس کے بالکل برقس عمران خان خود اپنی پارٹی پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور پاکستان کے سابق فوجی ریٹائیڈ فوجی ایکس سرویس من کیا اپنی ہی پاک فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ کیا صورتحال ہے بہت عجیب سی تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر سے پہلے اپنے پرگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھ ہی بالا ایک آن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکشن فوری طور پر آپ کا محصول ہو سکے پروگرام کو پاکستان آغاز کرتے جی مسلم لگ نون اور پاکستان بیوز پارٹی کے درمیان جو حکومت سازی پر بات چیت ہو رہی ہے اس میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں رات والے بلاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملات ڈیڈ لوگ پر ہیں اور ہمارا یہ خیال تھا کہ جب کل رات کو جو گزری ہے لیٹ نائٹ جب پاکستان پیوز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہوگا تو پھر کچھ نہ کچھ خبر سامنے آئے گی لیکن گوشتہ رات جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ پاکستان کی جو پیوز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی ہے اس کا اجلاس میں ہوا اس میں بڑی طویل مشاورت ہوئی لیکن وہ مشاورت بے نتیجہ ختم ہو گئی اور آج دوبارہ پاکستان پیوز پارٹی کسی سے کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ایک اٹیج خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اب مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کس وقت دیکھ رہے ہوں گے آہ ممکن ہے کہ اس وقت وہ پریس کنفرنس جاری ہو آہ اس چیز کا امکان پہ جا رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر وہ کوئی دن سوا بارہ بجے کے لگ بھگ ایک پریس کنفرنس کریں گے لاہور میں اور میڈیا سے گفتگو کریں گے تو جب وہ پریس کنفرنس کریں گے تو حکومت سازی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف اور پاکستان پیوز پارٹی کے ساتھ جو ان کے مذاکرات اور اس کی بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اس کے علاوہ ایک بڑی ہم نے دکھا عجیب سا پیٹ میں درد جو ہمارے نیوز انکرز ہیں اور جو مسلم لیگ نون کے خلاف آپ اس کا بگ سمجھ لیجئے اور بالخصوص نواز شریف کے خلاف بگ سمجھ لیجئے کہ وہ الیکشن والی سے پہلے سے انہوں نے ایک نواز شریف کے خلاف محاذ بنانا شروع کیا اور چنگے چنگے اس میں انکر شمار ہو گیا ہے ایون ان میں وہ انکر بھی شمار ہیں جو عمران خان کے دور میں پکا تھا عمران خان سرکار سے جوتے کھاتے رہے ہیں اور وہ بھی انہوں نے پلٹی ماری کیوں ماری یہ اس کی بہت سری وجہات ہے اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی ایک چیز ہے اگرچہ کہ وہ اصولی طور پہ جو محر بخاری صاحب نے صاحبہ نے جو عرکت کی مبینہ طور پہ کہ رانہ صلی اللہ کی وہ تصویر انہوں نے لگائی جو مشرف صاحب کے دور میں جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کی بال مونڈے گئے تھے اور مونچیں اور بھویں مونڈے گئی تھیں اور اپنی طرف سے انہوں نے بڑی توپ چلائی مہر بخاری صاحبہ نے کہ جناب بڑا کوئی ترم کام انہوں نے کیا کہ میں اس کو رانہ صلی اللہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی مہر بخاری صاحبہ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سیاسی کارکن کے ساتھ جب مارشلہ دور میں ایسے ہوتا ہے نا تو وہ اس کا ایک وہ اس کا تمغاہ ہوتا ہے وہ اس کا کریڈٹ ہوتا ہے وہ کوئی گلز کالیز کے بارکوڑیاں چھڑتے پہ پکڑ کے ٹنڈ نہیں کرائے بیٹھا تھا وہ ایک سیاسی جتجیت کے اندر گیا جو امران خان کے دور میں ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے علمے ہیں لیکن وہ مہر بخاری ایک بڑی عجیب عرقت کی اور اس کے بغض کے علاوہ اس کا بھی کوئی نام نہیں دے سکتے لیکن ایک کام ایسا ہوا جو مسلم لیگ نون کی روایت نہیں ہے وہ یہ کہ مہر بخاری نے جب یہ کام کیا تو پھر ایک طفان کھڑا ہوگا اور پہلی دفعہ ہم نے الیکشن کے تیسرے چوتھے روز ہم نے گستہ دو تین دن سے ہم پی ایم ایل این کے جو والنٹیرز ہیں ان کو بڑا ایکٹیو دیکھا ہے کہ انہوں نے مہر بخاری کی جو پرانی تصویریں ہیں وہ بھی نکال نکال کے لگانی شروع کر دی جن میں خاصی قابل اعتراض تصویر بھی ہیں اگرچہ کہ مہر بخاری کے انہیں جو کیا اس سے بڑا شدید اختلاف ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو ان کی کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہے جی اس کی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں مہر بخاری ایک خاتون ہیں اور ان کی وہ جانے ان کی زندگی جانے جو انہوں نے کیا ان کی ان کی پروفیشنل چیزوں پر اعتراض ضرور اٹھائی جانا چاہیے ان کی مضمت بھی کی جانی چاہیے ان کے نکتہ نظر سے اختلاف بھی کیا جانا چاہیے ان کے ان کے اوپر بھرپور تنقید کی جانی چاہیے لیکن وہ تنقید ایک لیول کے نیچے نہیں جانی چاہیے ورنہ نونلک کے والنٹیرز آپ میں اور سوشل میڈیا کے جو پی ٹی آئی کے گالم گلوچ برگیڈ ہے اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا تو ہم مضمت کرتے ہیں جی مہر بخاری خلاف اس قسم کے مہم کی اور توکو بھی کرتے ہیں کہ نواز شیف صاحب اور مریم نواز شہبہ وہ خود بھی ایک خاتون ہے وہ اس چیز کا نوٹس لیں گی اور اپیل ہی کر سکتے ہیں کیونکہ والنٹیرز ہیں ان کی اپنی کوئی سوشل میڈیا ٹیم تو وہ بالکل ڈمی سی ہے اس کے بجے وہ بیچاری تو اس قابل نہیں ہے لیکن جو والنٹیرز اس پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو امید ہے کہ وہ جب نواز شیف صاحب یا مریم صاحبہ ان کو کہیں گے تو وہ ہاتھ زیر حولہ رکھیں گے تو بہرحال جی ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ مہر بخاری کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کے پروفیشنل کام کے اوپر تنقید کی جانی چاہیے وہ وہ جب پلانٹیڈ ان کا انٹریو تھا ہمارے ریاض پر آپ لگائیں جی دیکھیں پلانٹیڈ انٹریو کرتی ہیں غلط کرتی ہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن اس پر کردار کوش ہی نہیں ہونی چاہیے اچھا اگلی خبر کی در پر تاہی نا اگلی خبر جی ہے کہ جناب جب کسی کو کوئی امیدوار الیکشن ہارتا ہے اور اس نے ہے اور جب اپنی ہار کو چیلنج کرنا تھا تو اس کے پاس پہلا اپلیٹ فارم ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن ہوتا ہے اور لیکن پیشے دنوں میں نا وہ ہائے رافیہ اب کیا ہوگا والی یہ دالتے تھیں تو وہ اب دالتے ہیں تو وہ نہیں رہی پہلے والی کہ ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کی جج کے پاس پہنچ جاتے تھے یہ درخواستیں لے کر اور وہ جو ریجکشن بنتی ہے نہیں بنتی ہے نچلے فورم پہ گئے انہیں کہ وہ ٹھک کر کے درخواستیں لگاتے تھے اور من چاہا ریلیف دے دیتے تھے کسی کو بولنے بھی نہیں دیتے تھے دوسری پارٹی سنتے بھی نہیں تھے لیکن اب اس طرح نہیں ہے بہت ساری ترخواستیں گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں انتخابی ازداریاں سمجھ لیں وہ چونکہ الیکشن ٹربیونلی ازداری نہیں کہا سکتے ریٹ پیٹیشنز کہا سکتے ہیں تو ریٹ پیٹیشنز لگیں گئی تھی اور وہ ساری کی ساری مارک کر دی گئی علی باقر نجفی صاحب کو جسٹس علی باقر نقفی لاہور ہائی کورٹ کے ہیں اور علی باقر نقفی کی عدالت سے پاکستان طریقہ انصاف کو بہت سارا بلکہ بہت ہی سارا ریلیف ملتا رہا ہے تو بڑی توقعات ہو گئی تھی سب لوگوں کو کہ جو ہی علی باقر نقفی صاحب اس کیس کو سنیں گے تو اللہ جناب پھر جیسے جاروں کا دل کرے گا اس طرح کے فیصلے آئیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں گستہ روز وہ کیس لگا صبح سے لے کے شام تک وہ چلتا رب پھر وہ اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اور رات گئے جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ جاری کیا اور انہوں نے وہ جو تمام درخواستیں تھی وہ خارج کر دیں اور جو درخواست گزار تھے سارے ان کو یہ کہا گیا کہ جی وہ الیکشن ایک دوزار سترہ کے سیکشن آٹھ نو کے تحت پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کریں یعنی کہ آپ متعلقہ فورم پہ نہیں گئے اور آپ ڈریکٹ ہائی کورٹ میں آگئے تو پہلے متعلقہ فورم پہ جائیں اگر وہاں پہ آپ کی باتیں بنتی تو آگئے پھر رستے تو کھلیں وہ جو لوگ تھے ان میں جو جن جن حلقوں کے خلاف درخواستیں گئی تھی وہ علیم خان جہاں سے جیتے ہیں انہ ایک سو سترہ اس کے خلاف تھی مریم نواز جہاں سے جیتی ہیں انہ ایک سونیس ان کے خلاف تھی انہ ایک سو چھبی سے ملک سیف الملوک کھوکر جیتے ہیں ان کے خلاف تھی ایک سو ستائیس سے انہ ایک سو ستائیس سے جہاں سے اتال اتارڑ جیتے ہیں ان کے خلاف تھی انہ ایک سو اٹھائیس سے جہاں سے اون چودری جیتے ہیں ان کے خلاف تھی انہ ایک سو سترہ سے جہاں سے خواجہ عاصف جیتے ہیں ان کے خلاف تھی انہ اسی سے شاہد اسمان جہاں سے جیتے ہیں ان کے خلاف تھی ستاسی انہ ستاسی سے جہاں سے ملک شاکر بشیروان جیتے ہیں ان کے خلاف تھی سبائی سملوں کی حلقے پی پی ایک سو ستاون سے بھی شاکر بشیروان جیتے تھے ان کے خلاف تھی پی پی ایک سو ستا سٹھ سے وان سکسٹی سیون سے عرفان شفیق کھوکر جیتے تھے ان کے خلاف تھی پی پی وان سکسٹی نائن سے ملک خالد کھوکر جیتے تھے ان کے خلاف تھی پی پی چھالیس سے فیصل اکرام جیتے تھے ان کے خلاف تھی پی پی سنتالیس سے چودری ایم منشا چودری محمد منشا جیتے تھے ان کے خلاف تھی پی پی ترپن سے رانہ عبدالستار اور پی پی ایک سو ستر کے خلاف بھی یہ درخواست تھی جو کہ خارج کر دی گئی ہیں ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور وہ خبر سامنے آئی یہ چانے کہ ایک ٹاک شو کے دوران ایک ٹاک شو چل رہا تھا جس کے اندر مدود ہے علی بریسٹر علی زفر جو پاکستان طریق انصاف کے بڑے اس وقت اہم رنوہ ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں اور ایمر بلال صوفی جو کہ انجیو کے بھی چلاتے ہیں اور بڑے معروف آدمی ہیں تو وہاں پر ایک گفتگو کے دوران یہ بات ہے کہ جی اب جو ازاد اور ارکین ہیں قومی اسیمبلی میں اور صوبائی اسیمبلیوں میں پاکستان طریق انصاف کے تو ازاد ہونے کی وجہ سے پاکستان طریق انصاف کو خاصی قانونی مشکلات کا سامنا ہے تو ایمر بلال صوفی صاحب نے وہاں پر بریسٹر علی زفر کو یہ مشورہ دیا کہ جی آپ اپنی پارٹی کی حیثیت کی بحالی کے لیے یہ درخواست دیتے ہیں الیکشن کمیشنر فاکستان میں تاکہ اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ مثالیں دیں کہ فلاں فلاں فاں کیسز کے ریفرنس جاتے لگے ہیں تو آپ کو ریلیف مل سکتا ہے جس پر بریسٹر علی زفر نے کہا کہ جی بلکل ٹھیک ہے ہم اس طرح کرنے جا رہے ہیں یہ یاد رہے کہ الیکشن سے پہلے سلمان اکرم راجہ جو ایڈوکیٹ ہیں جو الیکشن لڑے تھے اون چودری کے خلاف اور ہار گئے تھے انہوں نے اسے پہلے آئی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور کہا تھا کہ جی وہ ان کے پی ای ٹی آئی کا کینڈیٹ تصور کی جائے جو پیٹیشن ہائی کورٹ نے خارج کہا دی کیونکہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستانس لے کے سپریم کورٹ تک سب پی ٹی آئی کے اس الیکشن کو کرا دم قرار دے چکے تھے اس کی پارٹی کے حصیت ختم ہو گئی تھی قانونی طور پر تو پھر ہائی کورٹ اس کو بھال نہیں کر سکتی تو وہ نہیں ہوئے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایمر بلال صوفی نے مشکرہ دیا ہے کیا یہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے متصادم نہیں ہوگا یا وہ فیصلہ لگ دیکھا جائے گا اور یہ لگ دیکھا جائے گا تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے پھر جناب اگلی خبر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پینڈ وسیع نہیں تھی اچھکے پہلے آگئے کہتے ہیں جب بندے کو کوئی اقتدار ملتا ہے یعودہ ملتا ہے نا تو بندہ بدلتا نہیں ہے وہ بنکاب ہو جاتا ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کے پی کے اندر انہوں نے ایک صحیح تاصل کی ہے ابھی حکومت وہاں بھی بنی نہیں ہے ابھی ان کے عراقین نے سیملی نے جو ہیں وہ ابھی حلف نہیں اٹھائے لیکن دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جسے آپ کو ایک منٹیلٹی کا ضرور اندازہ ہو جاتا ہے ایک واقعہ ہوا جی شہری آرہا فریدی صاحب وہ جو پکڑے جاتے ہیں تو بالکل بیمار بن جاتے ہیں مریض بن جاتے ہیں بٹیرے سے مطلب مسکین سی شکل بن جاتی ہے ان کی وہ ایک دم مچو مین بن گیاں اور انہوں نے بڑی تریاں لگانی شروع کر دی اور انہوں نے تقریف فرمائی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ڈی پیو تم اپنی بیلٹ ٹائٹ کر لو اور ایسی ڈی سی تمہارے تو بیلٹیں نہیں ہوتی تم اپنے نئے ٹائٹ ٹائٹ کر لو پی ٹی آئی تمہیں چھوڑے گی نہیں یہ کرے گی وہ کرے گی یہ پشتو زبان میں انہوں نے ایک خطاب فرمایا ہے اور وہ جو پرانا شریارہ فریدی تھا نا جو دور اقدار میں چیختہ چنگارتا تھا وہ دوبارہ نکل آیا ہے اور وہ جو بیج میں گرفتاریوں کے دوران بالکل مریل سا مردار سا سر پہ نمازی ٹوپی رکھے ایسے کر کے بیٹھا والا وہ اچانک غیب ہو گیا اور اسی طرح شیر عبدالمروت صاحب موصوف دمکیاں لگا رہے ہیں کہ یہ مارے خلاف جو مقدمات ہیں فٹا فٹ ختم کرو آئی جی کے پی کے ورنہ جو نہیں ہے ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ تمہیں گرفتار کریں گے اور تمہیں جیل بھی ڈالیں گے تمہارے ساتھ تمہارے ڈی پیوز کو بھی جیل میں ڈالیں گے تو یہ منٹیلٹی ہے جی کہ ابھی آپ کو اقتدار ملا نہیں ہے ابھی آپ کا صرف الیکشن آپ جیتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس ریاست پاکستان کے جو سروس ہے سروسز ہیں بیورو کے اسی ہے اس کو آپ نے تڑھییں لگانی شروع کرتی بلکل گلی ملے کے تلنگوں کی طرح یہ ایک مطلب خاصہ ہاتھ بٹا رہے ہیں امران خان کا سارے پاکستان یہ ہی کہہ سکتا ہوں اس حوالے سے اچھا جی اب ہم آتے ہیں اپنی ان تین خبروں کی طرف جو آپ نے تھم نیل کے اندرے دیکھی کہ نواز لیگ نواز شریف کے خلاف جو ہے کیا مسلم لیگ نون خود سازش کر رہی ہے اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف خود امران خان سازش کر رہے ہیں اور فوج کے خلاف کیا سابق فوجی سازش کر رہے ہیں تو اس پر بات کر لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نواز شریف کے اب سار عالم صاحب بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں اور ان کی جسے کہتے ہیں کہ پیشہ ورانہ جو ان کے معاملات ہیں وہ ان کو کوئی مندہ چیلنج نہیں کر سکتا وہ آنسٹ آدمی ہے میرٹ پہ کام کرتے ہیں انہوں نے ایک بڑا عجیب سا ٹویٹ کیا گوشتہ روز انہوں نے کہا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے چھے پیاروں میں سے ایک جب ہر جگہ بیٹھ کہ میاں صاحب کی تو اب یاداشت ہی کام نہیں کرتی تو سمجھ جائیں کہ میاں صاحب کو وزارت عظمہ سے دور رکھنے کا باریک کام کس کس نے اور کس کس لیول پر کیا ہے یہ بنیادی تھے ایک پرووکنگ قسم کی ٹویٹ ہے ایک جنجور دینے والی ٹویٹ ہے جس سے نواز شریف صاحب کو اپنی توقری میں جو انڈے موجود ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے اور ووٹ لیتے ہیں نواز شریف کے خلاف کریں اور لوگوں کی ایمپریشن دے کہ جی وہ بابا انہوں نتجاد ہی کچھ نہیں ہے اسی کوئی بات نہیں ہے نواز شریف صاحب کو بھی الیکشن کمپینڈ کے دوران ساری دنیا سن چکی ہے کہ کتنے ایک ان کی عداشت ہے اور کتنی ایک نہیں ہے لیکن یہ جو افسار عالم صاحب نے جو اشارہ دیا ہے یہ بہت اہم اشارہ اور یہ اس کا ضرور پاکستان مسلم لیگنون کی قیادت کی طرف سے نوٹس لیا جانا چاہیے کہ وہ کون سا بند ہے جو یہ باتیں کرے جو نواز شریف کی بہت کلوز ہے چھے پیاروں میں سے کہ انہوں نے کہا ہے اور پھر وہ جو یہ باتیں کر رہا ہے اس کے ساتھ اور کون کون سے لوگ ہیں یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے دوسری بات کرتے ہیں جی پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان کی سازش پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان کی سازش اس طرح جی پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان نے سازش تو اسی دن شروع کر دی تھی جس دن وہ طریق عدم اعتماد ان کے خلاف پیش ہوئی تھی میں نے نکالے جانے کی بات نہیں کریا پیش ہوئی تھی سب سے پہلے پوری دنیا کے انہوں ٹی وی چینلوں پہ دکھایا کہ انہوں نے آئین کے مطابق طریق عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرانے سے انکار کر دیا جب ووٹنگ کرانے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد پھر جب عدالتوں نے نوٹس لے کے ووٹنگ کرانے پہ مجبور کیا تو عمران خان صاحب نے پرائم مسٹر اسے نکلے سے انکار کر دیا وہ جس طرح بھی نکالا گیا وہ ایک سٹوری بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پہ بھی بھی موجود ہے اس کے بعد جب حلف اٹھانے کی باری ہے تو ان کے جو صدر صاحب ہیں عارف علوی صاحب انہوں نے شباز شریف صاحب حلف لینے سے انکار کر دیا اور پھر ان کے جو گورنر تھے جب شباز شریف صاحب زیراعظم بن گئے تو جو گورنر تھے ان کے عمر صرف راز شیما انہوں نے وہ گورنر آسوڑنے سے انکار کر دیا پھر جس طرح سے ان کو نکالا گیا پھر وہ مجبوری تھی اس طرح سے ان کو نکالا جانا کیونکہ وہ شرافت علی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس طرح جہاں جہاں پہ پی ٹی آئی کا جو جو بندہ تھا چاہے وہ سپیکر تھا ریپٹی سپیکر تھا چاہے وہ صدر تھا چاہے وہ گورنر تھا ہر ایک نے آئین شیکنی کی ہر ایک نے آئین شیکنی کی اور اس طرح کے دالتوں نے کہا بھی کہ یہ آئین شیکنی کی گئی ہے اور کسی بھی وقت یہ کیس کھل بھی سکتے ہیں ابھی تک تو ایسے کوئی نہیں کھلا لیکن کسی وقت بھی کھل سکتے ہیں یہ ایسی لٹکتی تروار ہے جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے تو یہ بنائی طور پر مران خان صاحب نے اپنی پارٹی کیا بنملا کیا تھا کہ اپنی پارٹی کو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کی پارٹی کی لوگوں کی وفداریاں آئین اور آئین پاکستان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت کے ساتھ ہے شخصیت پرست جماعت کے طور پر وہ سامنے آئے ایک تو وہاں پہ نکستان کی لیکن اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ سارے جو ہیں ایم این اے سے استیفہ لے لیے جو نہیں دینا چاہتے تھے ان کو بھی دینے پڑے جہاں سے بھی ان کا دل نہیں بھرہا پھر ان کا جی پجاب ساملی تروائی پھر ان کے پی ساملی تروائی پھر اپنی اکومت گلگت بلکستان میں ختم کروائی پھر انہیں اکومت ازاد جمہو کشمیری کو ختم کرائی پارٹی کو تہہو بالا کر دیا اچھا پھر آپ کہیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تہہو بالا کر دیا تو پھر ابھی اتنے ان کو ووٹ کیسے مل گئے بڑی جوت ان کے ساتھ ہے میرا ایک سوال ہے اور بڑا جنرل سوال ہے آپ اس پر غور کیجئے گا اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ عمران خان نے نوجوان نسل کو بڑا ٹیٹ کیا اور ان کے نارے نے جناب ایسی کی تیسی پھیر دی تو کیا سندھ اور بلوچستان پاکستان سے باہر ہیں کیا سندھ اور بلوچستان میں کوئی یوت نہیں بستی وہاں پہ صرف بابے ہی رہتے ہیں یا وہاں کے لوگ جنہیں وہ اندھے گنگے بیرے ہیں جن تک کہ عمران خان کا بیانہ نہیں پہنچا یا وہاں پہ یوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہاں پہ جا کے عمران خان کے بیانیاں فریز کی ہو گیا سندھ میں اور بلوچستان میں ان کو اتنی مارکیوں پڑی ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بیانی ہے کی نہیں ہے بات اور بہت سارے معاملات ہیں تو ایک تو یہ بات تھی دوسری بات ہی ہے کہ انہوں نے جو آہ شیٹیں ان کو ملی ہیں ان کے ازاد امیدواروں کو وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کون کون سی شکین دانیا کرے دی ایک تو آپ کو اپنی پارٹی کے لوگوں پر اتبار نہیں جب بھی کوئی بکا تو پی ٹی آئی کا بکا جب بھی خریدا تو پی ٹی آئی نے خریدا ابھی تک عمران خان کے پلے دوسری پارٹیوں کے خلاف الزامات کے علاوہ کچھ نہیں کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنی پارٹی کو خود تباہ والا کر دی اس کی قومتیں اڑا دی سارا کچھ کر دی اور جناب پھر اس کے بعد آپ کے خلاف مقدمے ہوئے تو آپ دو تین مقدمے تھے آپ کے خلاف اور آپ نے ان پر نا پیش ہونے کی خاطر اپنے اوپر درجنوں مقدمے کروا لیے کبھی پولیس کی گاڑییں جلا دی کبھی دالتوں پر عملے کر دیے کبھی جتھے لے کے پہنچ گئے پھر بھی بات نہیں سمجھ آئی تو آپ نے نو مہی کر دیا نو مہی کے بعد بھی آپ کو کسی نینہی کے رفتار کیا آپ کو good to see you کرنے والے بھی موجود تھے اور انہیں آپ کو گربج ہوا دیا پولیس کی نگرانی میں ایک مجرم یا ایک ملزم ہونے کے باوجود تو اس کے بعد پھر آپ نے نو مہی کر دیا تو وہ سارا کچھ پاکستان طریقہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف جتنی ساشن تھی وہ کسی اور نہیں نہیں سوائے عمران خان کے اب عمران خان صاحب کیا کرنے جارے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں دو خبریں آئیں ہمارے پاس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے جو ابھی بچارے جیت کے ابھی حلف نہیں ہوئے ان کے نوٹفکیشن ابھی جاری نہیں ہوئے عمران خان صاحب نے بریشٹر گورو کو کہا کہ ان سارا سو استیفے لے لو وہ بندہ کہتا ہوں میں چار چار پانچ پانچ کروڑ پر تمہیں دے کے میں نے ٹکٹ لیا میں نے الیکشن لڑا داس پندرہ کروڑ میں نے الیکشن پر لگا دیا اب بھی میرا نوٹفکیشن نہیں ہوا تو پہلے ہی استیفے مانگ رہے ہیں تو یہ پارٹی کے اندر ایک جو میسیج تو غلط گیا پھر آج یہ پتہ چلا کہ غشتہ روز کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ بطور اتجاج اسیملیوں میں نہیں بیٹھیں گے ہم حلف نہیں اٹھائیں گے کے پی کے اندر اور مرکزی وفاق کے اندر پھر کیا کریں گے جناب آپ کس کا فائدہ کریں گے ریزن کر دیں گے کر دیں ریزن بائی الیکشن ہو جائے گا پھر کیا ہوگا آدھی سے زیادہ سیٹ ہیں آپ حرار جائیں گے تو آپ اپنی پارٹی کو سکویز کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور پھر آپ جو ہیں وہ مسلسل غلط بیانی ہے چلا رہے جی وہ جنرل سیر شم شاہد خان کی منتے کرنے پہنچ گیا تو کبھی جنرلات سے فور پہنچ گیا تو کبھی نجیم انجم پہنچ گیا تو جناب بڑا مسئلہ ہو گیا کون سی کھوتی کھو بھی ہے بھائی تمہارے بغیر این ارو آپ مانگتے پھرتے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے جی انیس مہینے سے میں سے کوئی بات نہیں کر رہا میں تو بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں آپ اپنے سیاسی مخارفین سے دور اقتدار میں بات نہیں کرتے تھے آج آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کی جو نہیں ہے ایسی کی تیسی کر کے تو آپ نے رکھی بھی ادھر اور ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ بھائی شکر کرو چار بندے بن گئے ہیں ان کو استعمال کرو اب پرلیمانی سیاست میں واپس ہو لیکن نہیں اس کا مطلب یہ کہ امران خان کا ایجنڈہ یہ نہیں ہے امران خان کا ایجنڈہ ہی کچھ ہو رہا ہے ان کا ایجنڈہ تو پھر صرف انتشار ہے ابھی دیکھیں نا ان کے بندے اچھل اچھل کے تمکین دے رہے ہیں اکومت کی اور بیوروکریسی کو اور پولیس کو اور اوپسے لیڈر صاحب کے اپنے یہ کام ہیں تو یہ مطلب پاکستان طریقہ انصاف کو امران خان کی موجودگی میں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو مسلم نون کے قائد ہیں نواز شیف ان کے خلاف اپنی پارٹی کے اندرسی ساشے ہو رہی ہیں اور اپنی پارٹی کے خلاف امران خان ساشوں میں مصروف ہے میں تو اس نتیجے پہ پہنچوں اگلی خبر کی طرف آتا ہے جو میں نے ارز کی کہ پاک فوج کے خلاف سابق فوجیوں کی سازی نو مئی ہوا بڑے اس میں سرونگ فوجی اور سابق فوجی ان سب کی طریقہ درست کی پاک فوج نے تھنڈے تھار ہو کے بیٹھ کے اب ایک نیا کٹا کھولتی ہے کل پاکستان ایک سروسمن سوسائٹی نے یہ آپ ٹویٹ ایک دیکھ رہے ہوں گے پاکستان ایک سروسمن سوسائٹی کا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ویری فائیڈ اکاؤنٹ ہے اس میں انہوں نے یہ ایک پریس ریز جاری کیا جو انگریز زبان میں میں آپ کو سکوردو ترجمہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان نے پاکستان کے سابق فوجی حالی انتخابات کے دوران عوامی منڈیٹ کو استعمال کرنے کے لیے وردی والے اہلکار اہلکاروں کے استعمال سے سخت پریشان ہے اتھی زرے پہلے رکھ جندے ہیں بھئی میں نے تو اپنی امانداری کی بات ہے میں نے الیکشن کا دن کور کیا ہے میں نے کسی پولنگ سٹیشن پہ فوج نہیں دیکھی پولنگ سٹیشن سے دو چار سو پانچ سو آٹھ سو میٹر دوری دیکھی ہے کہ اگر کوئی امن امان کا مسئلہ ہو جائے تو آج ہے کہ پولنگ کے عمل میں کوئی مداخلت نہیں اور آپ یہ جتنے ایک سروسمن سوسائٹی والے ہیں آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ دوزار اٹھار ایک الیکشن میں پولنگ سٹیشنوں کے اندر فوج تھی پولنگ بوت کے اندر فوج تھی اور جب گنتی کے وقت تھا تو انہوں نے نکال کے باقی پولنگ کی عملے کو بھی نکال دی جنٹوں کو نہیں پولنگ سٹاف کو بھی باہر نکال کے خود سارا کچھ اندر کیا ان سارے جو سابق فوجیوں میں سے کسی ایک نے چون بھی کی تھی ذکر بھی کیا تو جشن میں نے آ رہے تھے یہ سارے ابھی ان کو جو ایک پولنگ سٹیشن سے ایک کلو بٹی تھی دور گھری فوج کی اوپر الزمات ہیں انہوں لگانے شروع کر دی ہیں پھر انہوں نے لکھا کہ جی ہم اس کا ضمدار آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹھہراتے ہیں بلکہ انہوں بڑا غلط الفاظ استعمال کی ہے میں ذرا آ اس کو نرم کر کے استعمال کر رہوں اور اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام میں مصلح واج کے خلاف بڑے پیمانے پر مایوسی اور کچھ اور لفظ انہوں نے استعمال کے وہ بھی میں نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ مخالفہ ٹائپ کا استعمال ہے کہ وہ پائی جاتی ہے تو پائی جانے دستو نا پاکستان کے وام میں سندر پلوچستان شامل نہیں ہے سرخالی کے پی کے شامل ہے پنجاب میں بھی جو ہے وہ اکسریتی پارٹی تو صوبائی ساملی کا زیادہ سامنے ہے مسلمی قنون ہے تو باقی کون سی وام میں دشمی پائی جاتی ہے جی فوج ہے اچھا جی پھر آگے سن لیں ان کی بات کہ ضروری ہے کہ آرمی چیف جنرل آسیب منیر اور ڈی جی آئی سائی لیفٹین جنرل نظیم انجم میں اگر کوئی عزت و اعترام باقی ہے تو فوری طور پر مصطفی ہو جائیں ہم تو ایسی بات نہیں کر رہے یہ آپ کے اپنے ایک سروس مین بات کر رہے ہیں اور یہ بات پتہ کیوں کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھنڈ اٹھار ہو گئے تھے سارے اس لیے کہ ابھی تک نو مئی کے ملزمان کو سزا نہیں ملی تبھی پی ٹی آئی کے وہ بندے جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے نو مئی کے چکر میں وہ سارے واپس پی ٹی آئی میں کیا وہ دوبارہ اسی طرح شروع ہو گئے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں الیکشن میں آپ آپ نے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کسی اور ملک میں ان کو ایسی پارٹی کے الیکشن پر کوئی لینے دیتا اور آج جو ہے یہ اپنے ہی سابق فوجی جن کو اس وقت بڑی طریقے سے سمجھا گیا تھا کہ بندے بن جو اپنے جس ادارے سے تم نے صرف کیا جہاں جہاں کی پینشن لیتے ہو جس ملک سے ککھاتے اس کے ساتھ اس طرح نہ کرو لیکن یہ دیکھ لیں نتیجہ آپ کے سامنے تو یہ زیادہ پتر سمجھ دیں جی ہمارے آرمی چیف جنر آسیر منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی اور جو پاک فوج کی قیادت ہے کہ اس سارے معاملے کو کس طرح حال کرنا ہے کیونکہ یہ پھر پاک فوج کے ساتھ تو دشمنی ہے یہ جن لوگوں نے نو مئی کیا ان کے تڑپ کے اندر آپ اپنے پاک فوج کے بارے میں اس طرح اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ تڑپ بیجن پھر کیسے ختم کرنی ہے ایک تو نو مئی کے زمانداروں کو سزا دیں تو دورا جی پیجی انا دبی کچھ کرو اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ